بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو یاکنستین ویلکم ٹو ڈاکٹر جنیر یوٹیوب آٹومیشن کورس اس ویڈیو کی سب سے زیادہ ریکویسٹ تھی اور اس کورس کے لیے تو میں اس کو بنا رہا ہوں اب اس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کیا کیا چیزیں وہ ذرا گور سے سن لیں ایک تو آپ نے ایک فریش جو ہے نا وہ جی میل بنانی ہے بلکل فریش جس کے اوپر ہم ایک یوٹیوب چینل جو ہے نا وہ کریئٹ کریں گے ایچ اینڈ ایوریتنگ اینڈ پہ میں آپ کو سکرین شاٹ بھی دکھاتا ہوں کہ ارننگ کس طرح ہوتی ہے وہ ساری چیزیں لیکن اس سے پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور محنت بھی اٹ لیسٹ آپ کو تھرٹی ڈیز مجھے اس کوس کے ساتھ دینی ہوں گے ٹھیک ہے اور تھرٹی ڈیز ڈیلی بیسیز پہ ورکنگ کرنی ہے بجائے اس کے کہ آپ ناغہ اندر سے کریں تو وہ پھر ریچ ڈاؤن ہو جاتی ہے نمبر وان پہ جی میل ایک کریئٹ نیو کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ میں الیدہ سے اس موبائل کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی یوٹیوب چینل کو کریئٹ ایک جی میل بن گی اس کا آپ نے اچھا تھا پاسفرڈ رکھ لیا اس کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل کو کریئٹ کرنا ہے لیپ ٹاپ سے بھی بتاتا ہوں موبائل سے بھی بتاتا ہوں کیسے آپ نے کریئٹ کرنا ہے اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر آپ نے دو طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایک ہوتی ہے لانگ ویڈیو ایک ہوتی ہے شارٹ ویڈیو شارٹ ویڈیوز کا ڈیوریشن ہوتا ہے ساٹھ سیکنڈ سے کم ٹھیک ہے جو سکسی سیکنڈ سے کم ہوتی ہے موہبا جو ریلز ہم کہتے ہیں فیس بک کے اوپر تو وہ یوٹیوب کے اوپر ہم کہتے ہیں شارٹ ویڈیوز تو یہ ہمارے پاس شارٹ ویڈیوز ہوتی اور لانگ ویڈیو دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے ٹھیک ہے دونوں کا اپنے اپنی کرائیڈیریاز ہیں اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو اپلوڈ ویڈیو آپ نے موبائل کے اندر شارٹ ویڈیو بنانے کا طریقہ الگ ہے لانگ ویڈیو بنانے کا طریقہ الگ ہے ٹھیک ہے اب ویڈیوز بنا لی ہیں اس کو آپ نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو آپ نے اس کے در ٹائٹل ٹیگز اور ڈسکریپشن ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل کیا ہوتا ہے جو ویڈیوز کے اوپر آپ کو اس کی ہیڈنگ شو ہو رہی تھی یہ مطلب سپوز کریں کہ میں نے کوئی ایف سی پی ایس کی ویڈیوز بنائی ہے تو اس کے مطالب ٹھیک ہے ٹائگز کیا ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کی ویڈیوز رینگ کرتی ہے مطلب اگر کوئی اب میں ویڈیوز کا ایک ٹائگ کا لیدہ سے سیکشن ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کوئی سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیوز کو شو ہو تو وہ ہمارے پاس ٹائگ ہوتا ہے ڈسکریپشن کیا ہوتی ہے اس ویڈیوز کے بارے میں آپ نے مطلب ہے کہ ایف سی پی ایس کس قسم کا ایکزیم ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسکریپشن اس کی آپ ڈسکریپشن کرتے ہو وہ اس کے لیے الید 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 سیکشن ہوتے ہیں یہ ہے جی میرے ایک سٹوڈنٹ کا چینل ٹھیک ہے اس کو میں ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر میں بتاتا ہوں کہ ٹائٹل ٹائگ اور ڈسکریپشن کس کی طرح ہم نے لگانے ہوتی ہیں سپوز کریں یہ ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور یہ چینل مونٹائز ہے آپ کو یہ ڈالر سائن گرین بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ساری چیزیں دیکھتے ہیں یہ آپ کا وائٹی سٹوڈیو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ ٹائٹل کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی اوپر اس نے لکھا ہوا ٹیتھ وائٹننگ اینڈ پہ میں اس کی ارننگ بھی شو کروا دیتا ہوں کتنی ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسکریپشن تو ڈسکریپشن میں مطلب اس نے جو چیز ایڈ کی ہوئی ہے وہ ٹیتھ وائٹننگ کے بارے میں ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ وہ لکھے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی ہے ڈسکریپشن کا کھانا اور اس کے لابہ نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ تھے ٹیگز تو یہاں پہ ہم نے ٹیگز یاد کرنے ہوتے ہیں مطلب ہم نے ٹانتوں کے مطالق بنائی تو ٹوٹھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وائٹننگ کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ اپلوڈ کیا تو مطلب جو ویڈیوز بنائی ہیں اس کے مطالق ہم نے اس طرح جو ہے وہ آپ نے ٹیگ جو ہے نا وہ اس کے اندر شیئر کرنا یہاں پہ ہم کٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ آپ کومیڈی چینل بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے فلم اور انیمیشن ہے گیمنگ کے اوپر آپ نے بنانا ہے میوزک کے اوپر بنانا ہے کوئی آپ سنگنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیپل اینڈ بلوگ ہے اگر آپ نے پیٹس اور انیمالز کے اوپر بنانا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ساری کٹیگریز ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے سپورٹس ہے یہ مین مین ابھی ہیڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی یہ مونٹائزیشن ہے مطلب جب اگر آپ کا چینل مونٹائز ہوتا ہے مطلب وہ ارننگ کے قابل ہوگا تو یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی چینل ویڈیو کو مونٹائز مطلب اس کے اوپر ایڈز وغیرہ چلیں گے اور وہ کس طرح لگانے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں ایکسپینین کروں گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے بارے میں یہ اتنی چیزیں ہی سیکھنی ہے اب اس چینل کی میں تھوڑی سی آپ کو ارننگ شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ زیادہ دن نہیں ہوئے مونٹائز اور اس کے دیکھو ابھی 0.52 ڈالرز بان بھی گئے ہیں یہ جی ایک اور چینل ہے ٹھیک ہے جس کی میں ارننگ آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی 452 ڈالرز تو مطلب آپ اس کو خود کلکولیٹ کر لینا کہ مطلب اتنی ارننگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پراپر وے میں لے کے چل مطلب ہر چیز میں یہاں پہ لائیو دکھا رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک طرح سے 452 ملٹیپلائی بھی ڈالرز کتنے جالے چلوہ 260 کام کر لیں تو مطلب ایک لاکھ ستر سترہ دار پانچ سو بیس روپیس چینل لیں ابھی تک ارننگ کر لی ہیں تو مطلب یہ ہمارے پاس جی ہے چینل جو ابھی چال رہا ہے اس کو دیکھو میں لائیو کاروں تھی تو لائیو ٹائم مننگ اس کی ابھی یہ شو ہو رہی ہے تو یہ یار ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکشن کریں گے کیا سی ہو تو اس کے بعد ہاں ٹو کریئیٹ تھامنیل تھامنیل بیسیکلی کیا ہوتا ہے اگر میں کوئی بھی یوٹیوب کی ویڈیو اپلوڈ کروں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ایزا بینر چیزیں نظر آتی ہیں یہ دیکھو جس طرح یہ ایک ویڈیو ہے تو یہاں پہ اس کی ویڈیو کیریئر کونسلنگ ڈاکٹر جو ہے نا جعوید اقبال تو اس طرح کی جو اوپر ایک آپ کو بینر شو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جی تھامنیل مطلب جس کے اوپر اب تھامن لگا اس کے اوپر میں اگر تھامن لگاؤں گا تو یہ کلک ہوگا تو یہ اسی وجہ سے ہم تھامنیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مونٹیزیشن کا کرائیٹیریہ تھوڑا سا دیکھ لو تاکہ اگر وہ سمجھ آجا جائے تو پھر آپ کے ساری گیم کے لیئر ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت سے لوگ صحیح سے بتاتے نہیں ہیں دیکھو اگر آپ نے اپنے چینل کو مونٹیز کرنا تو سب سے پہلے آپ کو ون تھاؤزنڈ جو ہے نا وہ سبسکرائبر جو ہے نا وہ مطلب ایک ہزار لوگ آپ کے چینل پہ آئیں آپ کو سبسکرائب کریں نمبر ون پہ کرائیٹیریہ یہ ہے ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ پہ آپ کے پاس جو ویڈیوز ہیں آپ کی اور وہ کونسی لانگ ویڈیوز اس کے اوپر ہمارے پاس کتنا فور تھاؤزنڈ آرز جو ہے نا وہ لوگ سپینڈ کرے ٹائم ٹھیک ہے مطلب چار ہزار گھنٹے اگر وہ آ کے سپینڈ کریں کہ تب جا کے آپ اپنے چینل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مونٹائزیشن کے لیے اس کے بعد آپ کے پاس اپشن ایک اوپن ہوتا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اپنے چینل کو مونٹائز کرو ٹھیک ہے تو جب وہ مونٹائز کرنے کے لیے اپلائی کرتے تو یوٹیوم آپ کے ورک کو ریویو کرتی ہے کہیں آپ کی ویڈیو اپنی ہے کسی کی چوری تو نہیں کی ہوئی اگر آپ کا کونٹینٹ بلکل اوریجنل ہے اپنے ہے تو پھر وہ جا کے آپ کو اکسیس سیتنے کا مونٹائز کرو اور اس کے بعد وہ آپ اس کے اندر سے ارنگ کرو ٹھیک ہے یہ بلکل میں بیسک سے ابھی بتا رہا ہوں تو ہم نے کیسی جو ہے وہ ایک ماہ کے اندر اندر ون کی سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے انشاءاللہ جو جو لوگ اب میری ویڈیو کو فالو کر رہے ہیں ان کے چینل کے اوپر ون کے سبسکرائبر ہر صورت کمپلیٹ کرانے کی میری گرنٹی ہے جن کے کچھ رہ جائیں گے ٹھیک ہے وہ میں اپنے چینل سے آپ کو پرموٹ کر کے اپنے گروپس کے اندر آپ کو شیئر کروا کے اور کچھ لوگ میں نے ہائر کی ہوئے ہیں جو آپ کی ویڈیوز کو ایزا ایڈ جو ہنا وہ پبلش کریں گے اور اس کے بعد جو ہنا وہ آپ کو انشاءاللہ سبسکرائبر ون کے سبسکرائبر آپ کو کمپلیٹ کروا کے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ سارے کے سارے آپ کو ہیلپ کریں گے مونٹائزیشن کے در اس کے بعد اب آپ کے اوپر سارے کا سارا ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنی اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے میرا کام ہے ایک تو اچھی آپ نے بنا دی ہے تو وہ پوری ویڈیو ہی آپ کو چار ہزار گھنٹے دے جاتی میں اب آپ دکھاتا ہوں چینل یہ ہے جی ایک چینل ٹھیک ہے جس کے اوپر میں آپ کو پہلے تو ویوز دکھا دوں 2.2 کے ویوز آ چکے ہیں یہ سارے کا سارا لائف جال رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر کانس کانسے ٹرافک آئی ہے یوٹیوب نے ریکمینڈ کیا ہے چینل پیج سے آئی ہے اور ریلیٹڈ جو شارٹس اپلوڈ کی ہیں اس کی اندر تھے ہمارے پاس سارے کے ساری یہ سارے انیلیٹکس ہیں ٹاپ ٹرافک ابھی تک جو ہے نا آخری 48 گھنٹے میں بھی اس کے اوپر ویوز آ رہے ہیں تو مطلب یہ وائرل ویڈیو کنسیڈر کی جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ویوز دیکھو 2.2 کے ویوز اب جہاں اس کا وائچ ٹیم دیکھو 3.35.9 مطلب 35 گھنٹے جو ہے نا وہ لوگوں نے اس کے اوپر سپنڈ گئے ہیں تو یہ سارے کا سارا انیلیٹکس اس طرح آپ کو شو ہوتا ہے ایچ اور ایوریٹنگ کدھر سے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے کدھر سے لائکس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے یوٹیوب آپ کو شو کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے لیے اور سبسکرائبر اس ویڈیو کے اوپر ابھی پانچ ہوئے ہیں اور اس کی ارننگ دیکھ لو 4.27 ڈالرز ہمارے پاس ابھی تک ہو چکی ہے ٹھیک ہے مطلب اپلوڈ ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ سارے کا سارا ہمارے پاس سکرائیٹریہ کمپلیٹ ہوگا تو ہمارے پاس ون کے سبسکرائبر ہمارا پہلا گول ہے اس کے بعد میں یہ کمپلیٹ کروا کہ آپ کو ہر صورت دوں گا ٹھیک ہے ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سبسکرائبر کو کمپلیٹ کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر اتنی اچھی ویڈیوز بنانی ہے کہ یوٹیوب مجبور ہو جائے لوگ کے آپ کو سبسکرائب کر رہے پھر اس کے بعد یہ دو کرائیٹریہ یا پھر آپ شارٹس ویڈیوز بنائیں ٹھیک ہے شارٹس مطلب یہ جو آپ ریلز دیکھتی ہیں یوٹیوب کے اوپر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کر کے جو آپ کے جو ہے نا وہ ریلز آ رہی ہوتی تو زیادہ نہیں دکھا ہوں کیونکہ کپی رائٹ کا اس طرح کر کے جو آپ دیکھ رہے ہوں ریلز یہ آپ نے اتنی اچھی اپلوڈ کی کہ اس کے اوپر دس ملین ویوز اگلے نوے دن کے اندر اندر اگر آپ کے چینل کے اوپر آ گئے ہیں ٹھیک ہے مطلب تین ماہ کے اندر دس ملین تو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو مونٹائز کر دیتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کرائیٹیریا ہم نے جو ہے نا یوٹیوب آٹومیشن کے بارے میں جو آپ نے چیزیں سیکھنی ہیں ٹھیک ہے ابھی جو آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے سب لوگوں نے جو جو میرے کورس کے اندر انڈرول ہیں ٹھیک ہے اور یہ صرف ایکسیس انہی لوگوں کو مل رہی ہے جو جو ہے نا پیڈ ہے کیونکہ باقی جو ہے نا وہ نہیں چاہتے تھے اس وجہ سے صرف پیڈ لوگوں کو میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو موبائل کے اوپر ساری کی ساری جانے نئے اکاؤنٹ بنایاں آپ نے آ جانا ہے اپنے جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو جی میل کے اوپر آئیں گے یہاں پہ آپ گوگل کے اوپر جائیں گے آپ نے گوگل اکاؤنٹ ری میمبر بنانا ہے ٹھیک اب میں یہاں پہ دکھاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ پاسورٹ دے دیں میں اپنا پاسورٹ لگا دیتا ہوں سیمن اوکی جی یہ بھی لوڈنگ ہو گئی تو سب کچھ ہم لائیو دیکھیں گے نیا چینل کس طرح کرنے سب سے پہلے ہمارا ٹاسک ہے کریئٹ کرنے نیو بلکل جی میل فریش تو یہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ نے گوگل اکاؤنٹ کے اوپر وہاں پہ لکھے www.gmail.com لکھ لو یا بھی اس طرح لکھ لو آپ ٹھیک ہے جی میل کو اوپر جا کر یہاں پہ create new account اور یہاں پہ آپ نے create new account پہ لکھ کر for my personal use تو اپنے personal use کے لیے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ جو انا وہ اپنا آپ نے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سپوز کریں میں لکھ لیتا ہوں جنید اور یہاں پہ سر نیم لکھ لیتا ہوں جی خان ٹھیک ہے جنید خان چلو ہم لکھ لیتے ہیں کوئی ایک رینڈم نام اس کے بعد آپ کلک کریں کہ یہاں پہ آپ اپنے data بچ لکھنی اور remember آپ 18 سال سے زیادہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے hopefully جتنے بھی لوگ ہیں وہ 18 سال سے زیادہ ہی ہوں گے suppose کریں کہ میں لکھتا ہوں جی 30 جون سن 2000 اگر میں 12 لکھتا ہوں پھر بھی 14 سال کے بنتا ہے لوگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جنر آپ نے سیلیکٹر نا male female چلو جی ہم male ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنے next کلک کرنا ہے تو اسی طرح آپ نے بنانی یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اپنی جی میل جو ہے نا وہ اکاؤنٹ لکھا جی میں کرتا ہوں کہ جنید خان اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ code word دے دیتے اس کے بعد آپ next کر دیں اس کے بعد یہاں پہ password مانگ رہا ہے تو password آپ اپنی مرضی کا strong دینا ہے کچھ حرف آپ نے بڑے لکھنے ہیں کچھ حرف آپ نے چھوٹے لکھنے ہیں اس کے اندر کچھ آپ نے یہ گنتی والے لفظ بھی لکھ دینے ہیں تو اس طرح کر کے آپ password بنائیں گے تو وہ آپ کا strong password ہوگا اور easy کوئی بھی access نہیں کر پائے گا easy ہوگیا یہ سارا کام کرنے کے بعد میں اپنا ایک password رکھ لیتا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم further move کر سکیں لیں جی میں نے password اس کا لگا دیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ gmail ہماری جنید کھان کے نام سے create ہوگی ہے اور یہ یہ ہمارے پاس اس کے بعد یہاں پہ نیچے next کا بٹن آ رہا ہے آپ نے next کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ساری کی ساری جو نا آئی اگری کے اوپر کلک کر کے اور یہ اللہ دلہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ہمارا اکاؤنٹ بان گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو gmail دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھو یار اس طرح کر کے ہماری gmail آ جائے گی اچھی کہ جو open ہوگی اور مجھے ان کی gmail آگی ہے let's get started جنید یہ سارا کام آپ نے موبائل کے اوپر کر لینا ہے اگر موبائل لیپ ٹپ ہے تو اس کے اوپر بھی میں اس کی حال داؤں ورنہ یہ موبائل پہ ہوجاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے جی میل کریشن اچھی سی جی میل بنانی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اچھا سا ایک چینل کر سکے تو یار جو لیپ ٹپ پہ اوپر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے لکھنا create your google account گوگل کو پہ آکے تو آپ کے پاس اس طرح دیش بورڈ ہو جائے گا create google account یہاں پہ ہم نئے google account چلو یہاں پہ لکھتے ہیں جنید یہاں پہ لکھتے ہیں جمشید چلو اس طرح کر کے ہم ایک account create کر رہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے next کلک کر دینا یہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے month march اور یہاں پہ آپ کوئی بھی 12 march اور اپنی data ورث سن 2000 ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے اس کے بعد آپ نے gender سیلیکٹ کرنا ہے mail اور اس کے بعد آپ جو آپ gmail رکھ چاہ رہے جنید جم شید ٹھیک ہے 5 6 5 6 4 اس طرح کوئی بھی digit آپ لگا دیں جو unique ہو ٹھیک ہے کوئی or access نہ کر پائے اس کے بعد آپ next پہ کلک کر رہے یہاں پہ وہ آپ کا password مانگے گا نیچے وہ ہی password آپ نے دوبارہ پیسٹ کرنے تاکہ کنفرم کار سکے چلے ہم کوئی بھی ایک random password لکھ دیتے ہیں پی اے ٹھیک ہے یہاں پہ اسی password کو میں ctrl c اور یہاں پہ اس کو میں paste کر دیتا ہوں ctrl b یہ لگ میں نے ایک password set کر دی اس کے بعد یہاں پہ again میں next ہماری gmail create کار رہا ہے وہ ٹھیک اوپر دیکھو یہ سارے کی سارے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی recovery gmail لگانی ہے اگر آپ کسی اور gmail کو add کرنا چاہتی ہے یہ ہماری gmail create یہاں پہ بھی ہوگی اتنا سا step ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں اس طرح آپ کے پاس dashboard اپن ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اگری کے اوپر کلک کر رہے ہیں ہم ساری term کو اگری کر رہے ہیں اور یہ جی ہماری gmail بن رہی ہے یہ دیکھو create our new google account اور یہ ہماری new gmail اللہ کے فضل سے بن گئی ہے سب لوگ پہلے اتنا کام کریں next step میں میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس gmail کو use کرتا ہو اپنا youtube account کیسے بنانا ہے تو اب یہ ہمارا next video ہوگی youtube account creation کی اوپر ہوگی ابھی تک یہ باتیں سمجھ آگئیں یہ initial step ہے بہت important ہے پہلے اس کو سمجھ دیکھیں ہمارے بلکل نئی gmail ہے اب یہ ہم نے youtube account کیسے بنانا ہے یہ پہ get started کے اوپر ہم click کریں اور باقی سارے چیزیں next video ہوگی بتائیں سب لوگ اپنی gmail بنا مجھے done کر لکھ دیں ہم نے gmail bنا لی ہے فریش بنانا ہے پرانی gmail نہیں چلے گی کیونکہ فریش account جب بنتا ہے تو وہ جلدی وائرل ہو جاتا ہے بجائے اس کے پرانا account وائرل کرتے رہے تو ہم نے کیونکہ ایک ماہ کے اندر سبسکیبر کمپلیٹ کرنے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دوں گا جیسے بھی ہوگا ہمارے ساتھ رہے گا تینک ی اللہ حافظ next video میں اب آپ کو لیگ بھی دیتے ہوں تینک ی موسیقی